ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف خطرناک ترین آرٹیکل استعمال کرنے کا فیصلہ کہاں ہوا اس آرٹیکل کے ذریعے پہلے کتنے وزیراعظم کو گھر بھیجا جا چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر تیس باغی ارکان کے متعلق کیا سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں نئے وزیراعظم کے لیے نیا نام سامنے آنے کی اصل کہانی کیا ہے اس کہانی کا آغاز اصل میں کہاں سے ہوا اور اس کہانی کے ہدایتکار کون ہیں اور اس کہانی میں رنگ بھرنے کی ذمہ داری کن پانچ شخصیات کو سونپی گئی آپ کو اس صورتحال کے متعلق ایک دلچسپ قصہ بھی سناتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں ریڈ لائن کس نے کروس کی ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی تیس باغی ارکان کا معاملہ کیا ہے اور نئے وزیراعظم کے نام کی اصل کہانی کیا ہے آپ کو اس ایشو کے متعلق ایک پرسرار واقعہ سناتے ہیں جس میں دو انتہائی حیران کن معاملات سامنے آئے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں دوریاں ہلانے والا کردار کون ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل نائنٹی ون سیون کی تلوار کیا ہے اور یہ جو آرٹیکل ہے اس سے خطرناک ترین آرٹیکل کہا جاتا ہے اور اسی آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے اس سے پہلے کئی وزرائے آزم کو گھر بھی بھیجا جا چکا ہے اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ آئینی آرٹیکل ایک بہت ہی قلیدی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور سینٹ میں جس طرح سے یوسف رضا گلانی کی جیت ہوئی ہے قومی اسمبلی کے ایوان میں اس کے بعد یہ آرٹیکل ان ایکشن آ گیا ہے اور اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کا جو انتخابی مارکہ ہوا وہ قومی اسمبلی میں ہوا اور اس الیکشن کا فیصلہ قومی اسمبلی کے ارکان نے کیا اور قومی اسمبلی ہی وہ ایوان ہے جو کسی وزیراعظم کو بناتا ہے یعنی قومی اسمبلی کے ارکان ہی کسی وزیراعظم کا انتخاب کرتے ہیں اور جب کسی وزیراعظم کو ہٹانا ہو تو اس کے لیے بھی قومی اسمبلی کے ایوان کو ہی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جو آرٹیکل نائنٹی ون سیون ہے اس کا اطلاق بازابطہ طور پر وزیراعظم عمران خان پر بھی کر دیا گیا ہے اور اس آرٹیکل کے جو دو اہم اور سب سے خطرناک نقاط ہیں وہ بھی آپ کو مختصر طور پر بتا دیتے ہیں اس آرٹیکل کا ایک نقطہ یہ ہے کہ بظاہر وزیراعظم قومی اسمبلی کے ایوان میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں یعنی جس بنیاد پر وہ وزیراعظم بنے تھے جس طرح سے قومی اسمبلی کے اکثریتی ارکان کے ووٹ لے کر وہ وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اب وہ اپنی جو وزارت عظمہ کے لیے وہ اکثریت ہے وہ کھو چکے ہیں اور ان کی وزارت عظمہ برقرار رہنے کی جو بنیاد تھی وہ اصل میں ختم ہو چکی ہے اس آرٹیکل کا دوسرا اور اس سے بھی جو خطرناک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وزیراعظم گھر جائیں یا ثابت کریں کہ انہیں اب بھی قومی اسمبلی کے اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل ہے اور ان کا اعتماد اب بھی ان کو حاصل ہے اور اس کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو بہت رسکی ہے اور اس طریقے کو بہت ہی خطرناک بھی قرار دیا جاتا ہے اور کئی موقعوں پر یہ جو طریقہ کار ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پانسہ پلٹ دیتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وزیراعظم قومی اسمبلی کے اعوان سے اعتماد کا ووٹ لیں اب صدر مملکت عارف علوی نے اس آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے بازابتہ طور پر کہا ہے اور ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا ہے کہ بظاہر وزیراعظم عمران خان اعوان میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اس لیے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اسی آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے اب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اب آپ کو اسی ایشیو سے جڑا ایک دلچسپ قصہ سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نئے وزیراعظم کے نام کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ یوسف رضا گلانی نے جس طرح سے انتخاب جیتا اور ایک اپسٹ ہوا اور حفیظ شیخ کو جو شکست ہوئی اس کے بعد ایک بڑا ہی ہائی پاورڈ اجلاس ہوا بڑا ہنگامی نویت کا اور آلہ سطح کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتہ کرایا جائے کہ آخر وہ کون سے ارکان ہیں جنہوں نے اس پورے انتخاب میں تحریک انصاف کی حکومت سے بغاوت کی اور یہی ارکان جو ہیں یہ ممکنہ طور پر جب وزیراعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہی ارکان جو ہیں وہ دوبارہ تحریک انصاف کو دگا دے دیں اور ایک بہت بڑا جو ناکاول یقین اپسٹ ہے وہ اپسٹ بھی ہو جائے اب جب اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا جو حکومتی اتحاد کے ایک سو اکیاسی ارکان تھے اور ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا کہ کون کون سے وہ ارکان ہو سکتے ہیں تو ذرائع کے مطابق ان ارکان کو آئیڈنٹی فائی بھی کر لیا گیا اور اسی وجہ سے اس اجلاس کے بعد شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں اور کئی انٹیلیجنس ایجنسز ان کو ریپورٹ بھی کرتی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سات ارکان ایسے ہیں جن کو آئیڈنٹی فائی کر لیا گیا ہے ان کی شناخ کر لی گئی ہے کہ ان سات ارکان نے حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کیا اور وہ انکشاف یہ تھا ظاہر ہے کہ ان کو اپنی انٹیلیجنس ذرائع سے معلومات ملی ہوں گی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ معلومات ہیں کہ پی ڈی ایم پنجاب کا رخ کرے گی یعنی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانے کی کوشش کرے گی اور اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ پنجاب میں کاف لیگ جو ہے وہ ایک فیصلہ کردار ادا کر سکتی ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے قابل قبول بھی ہیں اور پرویز الہی کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ وزیرالہ پنجاب بنے بارال واپس آتے ہیں کہ تیس باغی ارکان کا معاملہ کیا ہے اور نئے وزیرالہ کا جو نام ہے اس کی کہانی کیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے تیس ارکان کے بارے میں ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو تیس ارکان ہیں یہ پی ڈی ایم اور آپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو دعویٰ ہے یہ کوئی ذرائع سے نہیں کیا گیا کوئی نجی محفل میں نہیں کیا گیا بلکہ آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے کیا گیا اور یہ جو دعویٰ ہے یہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کیا اور انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے تیس پی ٹی آئی کے ارکان تھے حکومتی اتحاد کے ارکان تھے جنہوں نے ہمارے سر رابطہ کیا ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مانگا اگلے انتخاب کے لیے جبکہ کچھ ایسے تھے جو ویسے اپنی ذاتی وجوہات پر وزیراعظم عمران خان سے ناراض تھے اور ان کی وزیراعظم عمران خان سے رنجش بھی تھی دوسری جانب ظاہر ہے کہ عاصف علی زرداری نے کئی ارکان پر ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پیسہ بھی چلایا بہرحال واپس آتے ہیں کہ نئے وزیراعظم کے لیے جو ایک نئے نام کا معاملہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور یہ کہانی کن کرداروں کے گرد گھوم رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ ایک اور آلہ سطح کا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں یہ تجویزیں سامنے آئیں یہ تجاویز سامنے آئیں کہ وزیراعظم عمران خان کی رخصتی کو یقینی کیسے بنایا جائے اور کس طرح یہ ممکن بنایا جائے کہ جو وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے اس کے بعد جو ایک پلین کی جائے گی تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ کی صورت میں اگر وزیراعظم عمران خان کی رخصتی ہوتی ہے تو نیا وزیراعظم جو ہے وہ کون ہو تو آپ کو بتائیں کہ اس سلسلے میں پہلے تو کچھ آپوزیشن لیڈرز کے نام سامنے آئے ان میں شہباز شریف کا نام بھی سامنے آیا بلاول بھٹو کا نام بھی سامنے آیا لیکن بعد میں بات کی گئی کہ یہ جو آپوزیشن کی لیڈرز ہیں ان کا معاملہ تو رکھیں بعد میں پہلے یہ ضروری ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب بھی پرائیم نسٹر عمران خان کے خلاف پیش کی جائے تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے تحریک انصاف کے اندر سے ایک باثر باغی گروپ جو ہے وہ بنایا جائے اس حوالے سے تجویز یہ آئی کہ قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے لیے جو اوورال ماحول ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ اگر تحریک انصاف کے اندر سے ہی کسی اور کو وزیراعظم بنایا جائے تو اس صورت میں پی ڈی ایم کی یہ جو جارہانہ تحریک ہے پی ڈی ایم کے جو جارہانہ بیانات ہیں پی ڈی ایم اس تحریک سے پیچھے ہٹ جائے گی اور اس سلسلے میں کچھ ناموں پر بھی غور کیا گیا کہ یہ نام جو ہیں تحریک انصاف سے اگر سامنے لائے جائیں تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی تحریک سے پیچھے ہٹ سکتی ہے اب اس سلسلے میں ایک جو نام سامنے آیا اس نام سے بہت سے جو سیاسی حلقے ہیں اس نام کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ شخصیت بظاہر تو پی ڈی ای کی بہت بڑی رہنما ہے لیکن اس شخصیت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ یہ شخصیت جو ہے وہ وزیراعظم ہونی چاہیے تھی اور یہ شخصیت سمجھتی ہے کہ اس کا جو کڈ کٹ ہے وہ وزیراعظم عمران خان سے بھی بڑا ہے اس شخصیت کو یہ غلط فہمی بھی ہے اور یہ نجی محفلوں میں بھی اس طرح کی کبھی کبھار باتیں کرتے رہے ہیں کہ انہیں تو وزارت عظمہ تک کی جو ہے وہ آفرز ہوتی رہی ہیں اور یہ جو نام ہے جو اس اپوزیشن اجلاس میں جس کی تجویز آئی وہ نام تھا کہ شاہ محمود قریشی کا اور یہ تجویز آئی کہ یہ پیغام دیا جائے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو وزیراعظم کے لیے نامزد کیا جائے تو پی ڈی ایم اپنی تحریک سے پیچھے اٹ جائے گی اور اس کے بعد بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے ایک موف کرتی ہے شاہ محمود قریشی کو اٹانے کے لیے تو وہ موف کیسے ہوگا لیکن یہ جو تجویز تھی اس پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب تک پوری پی ڈی ایم کی قیادت اس پر متفق نہ ہو اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو فارمولا ہے اگر یہ فارمولا ایکجیکیوٹ کرنے کی کوشی بھی کی جاتی ہے تو اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ اس فارمولے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک اتفاق رائے قائم ہو جو فیلحال ناممکن تو نہیں لیکن بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ